بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھو اس بات کو کہ ہمارے بزرگ ہمارے اصلاف پولیس ایکشن کے اس پورا شوب دور کے بعد اگر منلس اتحاد المسلمین کا اہیہ نہیں کرتے تو آج سرزمین دکھن پر جو ہم نے الحمدللہ ہر میدان میں کہیں نہ کہیں کامیابیاں حاصل کی ہم شاید وہ کامیابیاں حاصل نہیں کر پاتے منلس اتحاد المسلمین پر پابندی آیت کر دی گئی میں آج اس جلس عام سے ایک بات کو صاف اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ مقالفین منلس اتحاد المسلمین خاص طور سے سنگ پریوار کے لوگ بار بار منلس اتحاد المسلمین پر تنخید کرتے ہیں اور تنخید اس بات پر کرتے ہیں کہ تمہارا تمہاری جماعت کا تعلق رضاکاروں سے تھا میں ان سنگ پریوار کے دیوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے ماضی میں بھی اس بات کو کہا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جو رضاکار تھے وہ پاکستان جا چکے جو رضاکار نہیں تھے وہ ہندوستان میں رہے اور جب ہم ہندوستان میں رہے تو ہم کو ہندوستان کے دستور پر ٹوٹ یقین تھا جو رضاکار کی سونچ رکھتے تھے وہ پاکستان کو چلے گئے خاصم رزوی کو پاکستان جانا پڑا وہ پاکستان چلے گئے منلس اتحاد المسلمین یہ وہ منلس اتحاد المسلمین نہیں ہیں ہاں یقینا جب مورخ لکھے گا تاریخ منلس اتحاد المسلمین تو ظاہر ہے ضرور اس کو تاریخ کو بھی لکھنا پڑے گا مگر یہ منلس اتحاد المسلمین خاصم رزوی کے منلس اتحاد المسلمین سے مختلف ہے کیوں مختلف ہے کہ پولیس ایکشن کے اس پراشوب دور کے بعد منلس اتحاد المسلمین پر پابندی آیت کر دی گئی تھی دارو السلام ہم سے چھین لیا گیا تھا کئی اس وقت کے ذمہ داروں کو جیل میں ڈال دیا گیا خاصم رزوی صاحب کو امنیستی دی گئی کہ آپ کو پاکستان جانا پڑے گا تم آپ کو جیل سے چھوڑ دیں گے کئی سال بوپال کی جیل میں ان کو رہنا پڑا خاصم رزوی نے حکومت ہند کس امنیستی کو قبول کیا ان کو چند دن کی محلت دی گئی انہوں نے آ کر سب سے کہا کہ منلس اتحاد المسلمین کی ذمہ داری کو اٹھا لو سب نے کہا ہم نہیں اٹھائیں گے اور جیسا کہ اس کم سن اور خابل بچے نے اپنی تخریر میں کہا کہ عبدالواحد اویسی نے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور فخر ملت علیہ الرحمن نے پہلا کام کام کیا کیا انہوں نے کہا کہ میں اس جماعت کا دستور بدلوں گا سونچئے کسی سیاسی پارٹی کا جب دستور بدلا جاتا ہے تو اس جماعت کی شکل بدل جاتی ہے اس جماعت کی سونچ بدل جاتی ہے اس جماعت کی ججہد بدل جاتی ہے اور وہی کام عبدالواحد اویسی نے کیا اور کہا کہ آج سے آزاد اندوستان میں منلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی پارٹی کے طور پر رہے گی ہم اندوستان کے کونسٹیوشن پر ہم کو ٹوٹ بھروس آئے ہم اندوستان کے آئین میں جو اقلیتوں کو ہندوستانیوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں ہماری لڑائی سیاسی رہے گی یہ کام فخر ملت علیہ الرحمہ نے کیا ہندوستان کی آزادی کے بعد دعائے سے مسلم قائدین ہیں جو کبھی قوم اور ملت ان کی خربانیوں کو نہیں بلا سکے گی ایک حضرت اسماعیل رحمت اللہ علیہ اور دوسرے عبدالوہد ویسی رحمت اللہ علیہ اگر یہ لوگ ایک سیاسی سونچ اور فکر کو نہیں دیتے تو میرے بھائی آج حالات کچھ اور ہوتے ہاں یہ اور بات ہے کہ عبدالوہد ویسی کے ساتھ منلسی قائدین کو مسائب اور مشکلات میں مبتلا کیا گیا خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا الزامات ان پر لگائے گئے ساڑھے گیارہ مہینے جیل میں عبدالوہد ویسی کو رہنا پڑا ان کے پورے خاندائن پر مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان کے خاندائن کے ذمہ دار جا کر فقر ملت عبدالوہد ویسی سے جیل میں ملاقات کر کے کہتے کہ آپ اپنا مافی نامہ لکھ کر دے دو حکومت ہند کو نیلم سنجی وارڈی چیف فنسٹر تھے اور جا کر کہ عبدالوہد ویسی سے لکھ کر دے دو آپ کے خاندائن اور آپ کی اولاد مسائب اور مشکلات کے دور سے گزر رہی ہیں عبدالوہد ویسی نے جیل میں بیٹھ کر کہا کہ تم نادائن ہو تم دین اسلام کی تاریخ سے ناقف ہو ہاں یقیناً آئد مسائب اور مشکلات کے دور سے ہم کو گزرنا پڑے گا مگر کل کے آنے والے نسل کے ایک روشن مستقبل کے لیے مجھے غراج قربانی دینا پڑے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ سودا سستا ہوا ہے میں کل نوجوانوں کے مستقبل کو برباد نہیں کر سکتا ہاں اگر آج مجھے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو میں سامنا کروں گا عبدالوہد ویسی نے جیل کی کوٹری سے اختدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں کو پیغام دیا کہ تم مجھے جیل میں ڈال سکتے ہو تم میرے جماعت کے راکین کو جیل میں ڈال سکتے ہو تم میرے افراد خاندان پر مسائب اور مشکلات میں امتلا کر سکتے ہو عبدالوہد ویسی نے اس وقت ایوانوں میں بیٹھے والوں سے اور اختدار کی کرسیوں پر بیٹھے والوں سے کہا سن لو تمہاری جیل کی کوٹری جو سالے چھے فیٹ کی ہے میرے عظم اور حوصلے کو کم نہیں کر سکے گی تمہارے جیل کی کوٹری میری آواز کو تو وقتاں دبا سکتی ہے مگر میرے پیغان کو تم روک نہیں پاؤگے اور حکومت کو اے آج عبدالوہد ویسی کے اس عظم اور حوصلے کے سامنے گھٹنے ٹیک نہ پڑا سالے گیارہ مہینے جیل کی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد جب منلس کے مرہوم صدر اور عاقین منلس نکلے جیل سے تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاں آج منلس اتحاد المسلمین پورے حوصل اور عظم کے ساتھ اپنے ایک نئے سیاسی سفر کا آغاز کرنے والی ہے میرے بھائی میرے دوستوں اور بزرگوں ہم جانتے ہیں ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا میں نے مرہوم قائد سالار ملت کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ سالار کہتے تھے کہ جب منلس اتحاد المسلمین کے جلسے ہوتے تھے تو لوگ ان جلسوں میں شرکت نہیں کرتے تھے اس لیے کہ عوام میں خوف اور دہشت کا ماحول تھا پولیس ایکشن کیا تھا نوجوانوں کبھی وقت ملا تو پنڈٹ سندر لائل کی ریپورٹ کو پڑھ لو جو آج بھی دلی کے نہرو میموریل میں اس کی کاپی آپ کو مل سکتی ہے یا پھر عبدالغفور نورانی کی کتاب دسٹرکشن آف حیدر آباد میں نورانی نے ان تمام ریپورٹ کو شائع کیا یا پھر مرہوم عمر خالدی صاحب کی کتاب حیدر آباد آفٹر دفعال میں ریپورٹ کو لکھا گیا کیا لکھا گیا تھا سندر لال کی ریپورٹ میں کہ سرزمین دکھن پر جب پولی سیکشن ہوا ایک ہزار نہیں دو ہزار نہیں تین ہزار نہیں بلکہ سندر لال کی ریپورٹ میں لکھا پنڈٹ سندر لال نے اپنے ریپورٹ میں لکھا کہ پچاس ہزار مسلمانوں کا قتلیام ہوا ہم گجرات کے چار پانچ ہزار کس فساد میں مارے جانے کو آج تک یاد رکھیں گے اور صبح قیامت تک یاد رکھیں گے ہندوستان کی آزادی کے بعد پولی سیکشن ہوا اور سندر لال کی ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ پچاس ہزار لوگوں کا قتلیام ہوا سوچو تھوڑی دیر کے لیے اگر اس محلے میں کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ایک ہی دن میں دس پندرہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں تو پورا محلہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے پورا محلہ غم میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر اس وقت پچاس ہزار لوگ مارے گئے سندر لال کی ریپورٹ ہے بتاؤ سنگ پریوار کا لوگو تم رضاکاروں کے ظلم کی بات کرتے ہو میں تم کو پندیٹ سندر لال کی ریپورٹ کی بات کرتا کیا تم تیار ہو اس پر بحث کرنے کے لیے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس وقت میں منلس اتحاد المسلمین کا اہیا ہوا یہ نئی منلس اتحاد المسلمین ہے جس نے اندوستان کے دستور کو سامنے رکھ کر اپنی سیاسی سفر کا آغاز کیا اگر اس وقت منلس اتحاد المسلمین کا ہی یا نہیں ہوتا تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ اتر پردیش اور بیہار میں جو حالات ہیں وہاں پر خدا نہ خواستہ وہ حالات یہاں پر بھی پیدا ہو سکتے تھے مر لاکھوں سلام منلس کے قائدین پر جنہوں نے اپنی زندگیوں کو خربان کیا مسائب اور مشکلات کا سامنا کیا غربت کا سامنا کیا آج منلس اتحاد المسلمین کے دفتر میں بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں ایک نہیں بڑی بڑی گاڑیاں آتی ہیں اس وقت نہ منلس کے ملوں کے پاس گاڑی تھی صدی نویسی کی طرح مرحوم خائد کے پاس موٹر سائیکل تھی ایک جیپ تھی عراقی نے بل دیا کے پاس آج ماشاءاللہ ہمارے تقریباً عراقی نے بل دیا کے پاس گاڑی ہے اس وقت منلس اتحاد المسلمین کے عراقی نے بل دیا کے پاس گاڑی تو چھوڑو موٹر سائیکل نہیں تھی میں گواہوں میرا بچپنا تھا میں ایسے کئی جلسوں میں شرکت کیا اس وقت ڈائز بھی نہیں ہوتا تھا ایک چھوٹا سا یہی یہی مقام ہے میں جانتا ہوں اسی جگہ پر ایک جلسہ ہوا تھا ڈائز نہیں ہوتا تھا دو لمبے تخت بچھا دیے جاتے اس پر شطرونجیاں سامنے دال دی جاتی اور اس کے بعد مرہوم مطمد صاحب غلام غوث خان صاحب کی تخریر ہوتی رحمت حسین زیجی صاحب مرہوم کی تخریر ہوتی اسماعیل زبی صاحب مرہوم کی تخریر ہوتی میں آج بھی شیخ محمد اختر مرہوم کے تقاریر کے الفاظ کو نہیں بل سکتا بہترین مقرر شیخ محمد اختر اور پھر اس کے بعد سالار ملت آتے میرے بھائی یہ ہم نے آج جو مقام حاصل کیا نوجوانوں یہ ہم نے کوئی پارک میں چل کر یا پھر مسکر آ کر ہم نے مقام حاصل نہیں کیا اگر ہم کو اس جماعت قور آگے لے کر جانا ہے ہمارے بزرگوں کے اس خواب کو پورا کرنا ہے تو خربانیاں دینی پڑی گی ججو جہد کرنا پڑے گا مسائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا الزامات کی بوچھار کا سامنا کرنا پڑے گا سازشوں کا سامنا کرنا پڑے گا منافقین کا سامنا کرنا پڑے گا جو لوگ خواب اور ملت کے دشمن ہیں ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا نوجوانوں اگر آج تمہارے قلعوں میں ایک حوصلہ رعظم ہے اور اگر تم اس جماعت کو اور اوچائیوں پر لے کر جانا چاہتے ہو اگر تم میں یہ حمت اور حوصلہ ہے تو آگے بڑھو اس جماعت کو لے کر آگے بڑھو اس جماعت کے پیغام کو ہم کو اندوستان کے کونے کونے تک پہنچانا منلی ستحاد المسلمین کا جب آغاز ہوا اس وقت بھی لوگ فخر ملت علیہ الرحمنہ پر الزام لگاتے تھے کہ پولیس سیکشن میں اتنے لوگ مارے گئے اور عبدالواحد ہوئے اسی سیاسی پاٹی بنا رہے ہیں بڑی بڑی تنظیم مسلمانوں کی نام نہیں لوں گا آج ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان سے ان کی اس وقت کی سوش تھی کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے بر بر خائدین پنڈٹ نیرو کے ساتھ جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ منلس اتحاد المسلمین کا ہی غلط ہے الزامات کا سامنا کرنا پڑا کہ پھر سے مسلمانوں کو کٹانے کی بات کر رہے ہیں تو عبدالواحد ہوئے اسی نے کہا کہ نہیں میں کٹانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں حق لینے کی بات کر رہا ہوں میں انساق کی بات کر رہا ہوں اور آج جب منلس اتحاد المسلمین بیہار میں الیکشن لڑی اتر پردیش میں الیکشن لڑے کرناٹک کے مختلف مقامات پر جا کر الیکشن میں سالیا مہراشرہ میں جا کر الیکشن لڑا اور کامی آمی الحمدللہ حاصل کی تو ہر جگہ سے یہی الزام لگائے جاتے میں جب جاتا ان مقامات کو تو وہاں پر لوگ کہتے کہ سر اسد الدین و ایسی مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ توڑنے کو آئے ہیں آپ فساد کروانے کو آئے ہیں آپ کٹانے کو آئے ہیں دو تین مقامات پر میں مسکرا دیا تو سوال کرنے والے نے کہا سرد الدین و ایسی تم ہس رہے ہو میں نے کہا محس نہیں رہا ہو بلکہ مجھے اپنی جماعت کیوں تاریخ یاد آ رہی ہے جو آدھ دورائی جا رہی ہے جو پولیس ایکشن کے بعد ہمارے بزرگوں نے سیاسی سفر کا آغاز کیا تھا تو وہی مسائب وہی تکالیف وہی الزامات کا ان کو سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ پھر یہ کیا تم کہنا چاہتے ہو میں نے کہا کہ اگر آج میں یہاں سے راپس چلا جاؤں گا تو آنے والی نسل مجھے مات ہی کرے گی اور کہے گی کہ سرد الدین تُو نے عبدالواحد و ایسی کا نائم نشان مٹا دیا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں میں نے کہا یہ الزامات کی پروہ میں نہیں کروں گا اگر آج نہیں سمجھے تو کل سمجھیں گے اس جماعت کے پیغام کو مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے منلس کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے دیسے چھپن لوگ آ کر چلے جائیں گے زمین کی غذا بن جائیں گے مگر منلس کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے منلس کا پیغام کیا ہے جو مرہوم خواہد سالار ملت نے ایک نہیں ہزاروں مرتبہ اپنی تخاریر میں ذکر کیا کہ ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو جائیے منلس اتحاد المسلمین نے کہا کہا کہ جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنے حق کو منوائیں اور یہی باتیں جب ہم نے اتر پردیش اور بحار میں کی تو انزامات لگا دیئے گئے کہ منلس نے ایسا کیا بحار گئے تو نتیش کمار نے کہا کہ ہیدر آباد سے ایک شخص آیا ہے اور ایک کاکنے کو آیا ہے میں نے کوچہ دامن میں سیمانچل میں ایک اشنگنج میں ایک تخریر میں کہا کہ کوچہ دامن کی عوام تو میرے سلفاز کو یاد رکھنا کہ کامیابی دینا تو اللہ کا کام ہے مگر کوشش کرنا میرے ہاتھ میں ہے میں نے کوچہ دامن میں کھڑے ہو کر اپنی تخریر میں کہا تھا کہ ایک شنگنج اور کوچہ دامن کے عوام میرے الفاظ کو یاد رکھنا کہ یہی نتیش کمار جو آج منلس پر تنقید کر رہا ہے تم دیکھنا کہ ایک دن یہ جا کر موڑی کے گھوٹ میں بیٹھ جائے گا اس وقت لوگوں نے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا تم دیکھ لینا میرے اس الفاظ کو یاد رکھنا کہ میں کوچہ دامن میں بیٹھر کر تمہارے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ نتیش جائے گا ایک دن بی جے پی کے پاس کیونکہ وہ ہی لوگ ہیں جو ہمیشہ کہتے ہیں سکلرزم 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 کی بقا کیا کیا کہا تھا نتیش کمار نے کیا کیا کہا تھا لالو جیادب نے سب کو فکر تھی یہ کیوں آیا ہے دراباد سے دونوں کہتے تھے کہ یہ بہری ہے یہ بہری نہیں ہے جب میں ان سے کہتا تھا کہ میرے اللہ نے دکھا دیا کہ دو سال کے کمر سے میں نتیش کمار جا کر موڈی کے گود میں بیٹھ گئے یہ وہی نتیش کمار جو منلس کی مقالفت میں کہتے تھے کہ میں مٹ جاؤں گا مگر بی جے پی کا ساتھ نہیں دوں گا نتیش کمار کہتے تھے کہ اس ملک کو فیشزم سے بچانا ہے اس ملک کو بی جے پی اور آر ایس ایس سے ملک کرنا ہے بہی بڑی باتیں کرنے والے آج سکولرزم کی دعائی دے کر مسلم مقالیت سے اٹھ حاصل کرنے والے کہاں گیا تمہارے بہی بڑے بلنگ بانگ دعوے کہہ دیا کہ نہیں سکولرزم نہیں کرپشن بڑا ایشو ہے میرے بھائی یہی تو مسئلہ ہے پچھلے ستر سال سے اسی طرح ہم کو ٹھکا گیا ہمیشہ اندستان کے مسلمانوں سے کہا گیا کہ ہم تمہاری جان کو بچانے والے ہیں ہم تمہارے مسیح ہیں تمہارے گھر کی حفاظت ہم کریں گے تمہاری مسجد کی حفاظت ہم کریں گے تمہارے اولاد کے مستقبل کو روشن ہم بنائیں گے تمہاری مار بہنوں کی عزتوں کی حفاظت ہم کریں گے تم ہم کو اوٹ دو ورنہ یاد رکھو نہیں دوگے تو یہ ہو جائے گا فلا ہو جائے گا ارے ستر سال گزر گئے ستر سال گزر گئے بتاؤ ہم نے کیا حاصل کیا کیا نقصان کیا ہم کو دیا گیا فسادات ہم کو دیئے گئے چاہے باگل پور کا فساد ہو ملیانہ کا ہو حاشیم آبا حاشیم پورے کا ہو بابری مسجد کی شہادت دی گئی انکاؤنٹر میں ہم کو مارا گیا مگر سیکلرزم سیکلرزم میرے بھائی آج سیکلرزم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ اپنی پاٹی کے امیدواروں کو کامیاب نہ کریں اگر بیہار میں اخترالی مان اور ایک دوے ملے کامیاب ہو جاتے تو خدا کی خسم سیمانچل کی پسماندگی بھی دور ہوتی اور بیہار کے مسلمانوں کے ایک آواز مل جاتی ایک طاقت مل جاتی مگر سب نے ہی کہا نہیں اویسی کی پاٹی مدلس کو اٹھ مدوئی اوٹ کاٹنی آیا ہے بتاؤں کس نے اوٹ کاٹا الزامات مجھ پر لگا گئے مجھے الزامات کی فکر نہیں ہے کیونکہ اللہ سچائی کو جانتا ہے جب اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے مگر الزام لگانے والوں اب میں تم سے سوال کر رہا ہوں تم نے تو سکلرزم کے نام پر اٹھ لیا تھا موڈی کے خلاف اٹھ لیا تھا ٹریشیزم کے خلاف اٹھ لیا تھا اب بتاؤں آپ کیا ہوا بعض ایسے نادان بھی تھے جن کو کوئی سیاسی تجربہ نہیں ہے وہ پتاخے پھوڑے بعض ایسے بے وخوف تھے جو ہماری دشمنی میں کشنگن کو جا کر چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیج کر آئے اب بتاؤ کیا جواب دوگے تم اب کونسا پتاخہ تم پھوڑوگے اب کونسی باتیں تم اب کروگے بتاؤ ارے تم سیاست نہ جانتے نہ تمہاری نسلوں میں کبھی سیاست تم سیکھ سکوگے سیاست سیکھنا ہے تو مندلس سے وابستا رہو تم کو سیاست سمجھ میں آئے گی میں ہر وقت کہتا رہا ہوں کہ سیکلرزم کا بہانہ ہے مگر اصلی ان کا مقصد کیا ہے کہ اقتدار کو حاصل کیا جائے اقتدار مل گیا نتیش کمار آج موڑی کے گود میں جا کر بیٹھ گئے لالو پرساد یادو ان کو نئے نئے نام روز دیتی ہیں مگر لالو پرساد یادو کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ الٹی ماسٹر ہے یہ کلاتی ماسٹر ہے آپ کو نہیں معلوم تھا جیش کمار نہیں جانتے تھے کہ لالو کو کرپشن کے کیس میں سزا مل چکی ہے مگر ہم کو کیا پیغام دیا گیا مسلمانوں کو اور دو اور دو سیکلرزم کے نام پر اور دے دو موڑی کو رکنا ہے اور تو لے لیے اور گئے کہاں پر وہی نتیش کمار جا کر موڑی کے گود میں بیٹھ گئے نہ کانگریس کے پاس کوئی جواب ہے نہ لالو کے پاس کوئی جواب ہے لالو پرساد یادو صاحب اگر فرقہ پرستہ خطو سے مقابلہ کرنا ہے تو یاد رکھو آپ اپنے اکیلے بلبوتے پر نہیں مقابلہ کر پاؤ گے اگر مقابلہ کرنا ہے اور پورے اخلاص کے ساتھ اگر کرنا ہے سیمنچل کا حق دیا جائے گا اور مسلمانوں بھی ہر اثر ان کے زندگیوں میں تبدیل ہی آئے گی تو منلس اتحاد المسلمین تیار ہے مگر یاد رکھو ہم بی جے پی سے در کر تم سے مفاہمت نہیں کریں گے مسلمانوں کے مسائل پر گفتگ ہوگی مگر اب اللہ ہی جانتا ہے کہ لالو کیا کریں گے وہ بھی بہت بولتے تھے کہ جب تک سموسے میں آلو رہے گا لالو کا نام رہے گا سموسا تو لوگ کھارے اب لالو کا نام تو ختم بھی ہو رہا وہاں سے بڑی بڑی باتیں بولتے تھے آہ یہ وہ سب ہو گیا ان کو معلوم ہی نہیں ہوا یہ سمجھ رہے تھے کہ نتیشوہ راضی ہو گیا اور نتیشوہ تو موڈیوہ کے پاس چلا گیا وہ الگ بانسری بجا رہے تھے اور ایک گھنٹے پہلے ان کو معلوم ہوا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے میں بڑا بھائی بڑا بھائی چھوٹا بھائی میرے بھائی نہ بڑا بھائی نہ چھوٹا بھائی برابری پر بات ہوگی تو سب صحیح ہوگا مگر سیکولورزم کے نام پر جتنا تھگا گیا مسلمانوں کو شاید ہی کسی نے ٹھگا ہوگا ہر ادمی آ کر کہتا سیکولورزم اتر پردیش کو ہم کہے نیمانگلز کیوں آئی یہاں پر ارے چار سو سیٹے میں سیٹ ہیں اسمبلی کی اس میں سے ہم کتے لے پچیس لے کیوں لے کیوں لے پچیس لے اچھا بھائی پچیس ٹھیک ہے آپ کیا کرے تین سو پچھتر پر تو معلوم ہوا ماہ وطی کے دس ان کے کچھ پچیس تیس کانگریس کے دس مگر منلز کیوں آئے میرے بھائی یہی تو چیز ہے کہ منلز کے پیغام کو یہ لوگ سمجھ گئے ہم نہیں سمجھے یہ جانتے ہیں کہ اگر منلز کے نمائندے کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے تو سب سے پہلے مسلمانوں کا جو ایجنڈا ہے وہ بدلے گا یہ لوگ کیا فوچھتے کہ مسلمانوں کا ایجنڈا افطار کی دعوت ہے مسلمانوں کا ایجنڈا ایک خاجہ اجمیری کے اور اس میں پھول کی چادر کو بجانا کش ہو جائے گا مسلمانوں کا ایجنڈا ایک رن مشارہ کر دو مسلمانوں کا ایجنڈا ہو جائے گا نہیں میرے بھائی ہمارا ایجنڈا تعلیم ہے ہمارا ایجنڈا نوجوانوں کی فاضد کرنا ہے ہمارا جنڈا ہم کو سیاست میں ہمارا حصہ ملنا ہے اور جب تک اندرستان میں مسلمانوں کی ایک آزاد آواز نہیں ہوگی انڈیپنڈنٹ پولیٹیکل وائس نہیں ہوگی یاد رکھو ہمارے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے لوگ جس دن آپ اپنے عملات کو کامیاب کرنا شروع کریں گے جب منجلس کے پانچھے ملے اتر پردیش میں انچاللہ کامیاب ہوں گے جب بیہار میں کامیاب ہوں گے تو لوگ دیکھیں گے کہ ہاں یہ مسلمانوں کا ایجنڈا صحیح ہے ورنہ ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے اوٹ تو لیتے ہمارے نام پر مگر فائدہ سماج وادی نے صرف ان کی ذات کا کیا اتر پردیش کے ہر پولیس ٹیشن میں ایک ایسائی کو یادف تبتے کا تھا کہاں گیا مسلمانوں سے ریزرویشن کا وعدہ بیہار میں کہا تھا کہ ایسا کر دیں گے ٹی اردو ٹیچروں کو نوکری دیں گے نتیش نے کہا تھا جب یہ پورے اردو ٹیچر نتیش کمار کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے کو نوکریوں دی جائیں گی اردو ٹیچر کے پوسٹ کو بحال کیا جائے گا تو نتیش کمار کے وزیر نے کہا کہ کائے کا وعدہ کہ ہم نے بی جے پی کو نہیں ہرایا اب جاؤ جا کے گھر میں جوابت بی جے پی کو ہم نے ہرا دیا تمہارے نوکریوں کے لیے کچھ نہیں یہی ان کا کہنا میرے بھائی انشاءاللہ و تعالی ہم بی جے پی کو ہرا تھی آئے اور بی جے پی کو ہرائیں گے مگر ہمارے مسائل پر ہمارے ایشوز پر سیاسی نمائندگی پر کیسے کامپرمائز کیا جا سکتا ہے اور وہ کام یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں منلیس پر الزام لگانے والوں یہ بتاؤ بیہار گجرات میں راجیہ سبا کا الیکشن تین سیٹ گجرات میں راجیہ سبا کے جس میں کانگریس کے احمد پٹیل بھی شامل ہیں شرط پوار کی پاٹی کے میلے بی جے پی کو اٹھ دے دیے اور مہاراشترہ میں بولتے ہیں منلیس ہوت کاٹری منلیس ہوت کاٹری اب آپ اچانک کیسا موڈی کے بھکت ہو گئے کیوں آپ نے اٹھ دیا بی جے پی کو میرے بھائی احمد پٹیل کانگریس کے بہت بڑے لیڈر ایک راجیہ سبا کی سیٹ ہے یہ پارلیمنٹ کے الیکشن نہیں ہے کہ سولہ لاکھ کی آبادی میں لوگ نکل کر اٹھ ڈالیں گے کانگریس کو صرف پینٹالیس ایمیلیس کی ضرورت ہے پچھپن میں سے ان کے دس بھاگ گئے پینٹالیس کو لے کر اٹھ ڈالنا کانگریس کے لیے مشکل ہو رہا ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے جیتانا مشکل ہو رہا اور لوگ منلیس پر ازام لگاتے ہیں جن کے پاس پینٹالیس ایمیلے ہیں اس میں سے دو تین شاید کسی اور بی جے پی کوٹ دے دی یہ لوگ آ کر مجھے سیکلرزم کا درس دیتے ہیں میں کہتا ہوں مجھ سے مقابلہ مت کرو میری زبان بہت قراب ہے تم میرے دلائل کا جواب نہیں دے پاؤ گے ایک راجعہ سبا کی سیٹ کے لیے پوری بی جے پی اپنی طاقت لگا دی اس سے پیغام حاصل کرنا ہے ہندوستین کے مسلمانوں کو پیغام حاصل کرنا ہے ہندوستین کے ہمارے جو ہندو بھائی جو سیکلر ہیں ان کو پیغام حاصل دے کرنا کہ دیکھئے کس طرح سے ملک میں ماحول کو پیدا کیا جا رہا اور یاد رکھو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے سب کی ذمہ داری ہے اس بوجھ کو جب سب مل کر اٹھائیں گے تب ہی جا کر ہم بی جے پی کو شکست دیں گے مگر ہوتا کیا کہ نہیں مسلمان کے کھندوں پر لا کر دال دو بس آپ کی ذمہ داری ہے ارے میرے بھائی ستر سال سے تو میں تمہارا بوجھ اٹھا رہا ہوں میری نسلیں برباد ہو گئیں میرے نوجوانوں کا مستقبل خراب ہو گیا جیلوں میں سڑ گئے مگر آج سکلزم کا بوجھ ائر اٹھانا ہے اس ملک سے اگر فرقہ پرستی کا خاتمہ کرنا ہے تو بغیر تمام لوگ اس بورٹ کو اٹھائیں گے تو صحیح ہوگا میں کوئی سکلزم کا کولی نہیں ہوں اور میں سکلزم کے نام پر مٹنے والا مرنے والا نہیں ہوں سکلزم کی جب بات ہوگی تو اس سب کی اس سے ذمہ داری اٹھانا پڑے گا یہ نہیں کہ صرف کانگریز بول دی لالو بول دیئے ہم خوش ہو گئے میرے بھائی آج اگر سکلزم کس کو مضبوط کرنا ہے تو تمام سیاسی پاٹیوں کو اس پر غور کرنا پڑے گا کہ کیسے بی جے پی کے بڑھتے خدموں کو روکا جائے صدر جمہوریہ کا الیکشن ہوا مندلس پر ازام لگانے والے پاپیوں کس کو اٹھ دیا مندلس نے میرا کماری کو اٹھ دیا تمہارے سکلر پاٹیا کہا جا کر گرے پورے موڈی کے چرنوں میں جا کر گر گئے اور آپ ہم پہ الزام لگاتے ہیں نائے صدر جمہوریہ کا الیکشن ہوا مہاتمہ گانی کے پوٹرے نے مجھے فون کیا میں نے کہا ہے بلکل ہم سکلر ازم اور سکلر طاقتوں کی مضبوطی کے لیے کام کریں گے انہیں کہا ہے اسی صاحب میں آ کر ملنا چاہتا ہوں آپ سے میں نے کہا ملنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے فون پر بات کر کے اپنے اخلاقی فرض کو ادا کیا ہم آپ کا ساتھ دیں گے انہوں نے مجھ سے کہا مسٹر اویسی آپ کی پارٹی واحد پارٹی ہے جو صرف ٹیلی فون کال پر تائید کا اعلان کر رہی ہے صدر جمہوریہ کے الیکشن آیا تو یہ کانگریس کے یہ نابالغ لڑکے جو بھاگتے پھرتے ہیں تمہاری اممہ میرے کو فون کری اب بولو تمہاری میڈم مر سے بات کری اب بولے میں کیا ہوا دودھ کا دھلا ہوا یا کیا ہوا میں نے کہا میڈم ضرور سوچیں گے اور فیصلہ کریں گے میڈم نے کہا کبھی دلی آئے تو ملنا میں نے کہا میڈم اتی الزامات آپ کے لوگ لگا دیئے میرے سب کیا ملنا بولے نہیں نہیں میں نے کہا ہم کبھی فرقاب پرستاختوں کا ساتھ نہیں دے سکتے منلس نے کہ تمام عراقین اسمبلی مہاراشترا کے دونو عراقین اسمبلی جو اپوزیشن کے متفقہ امیدوار تھے ان کی حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا میرا کماری کو ووٹ دیا اب پریشان پوری کانگریس والے تو ایک نیا شوشہ چھوڑ دیئے نے ان ووٹی کا دیئے مل اچھا تو دیکھو اندرہ کیلس میں دیکھو ان کا نام ہی نہیں ان کا نام میں نے کہا تم نابالغ ہو تم کو سیاست آتی نہیں ہے تم کسی دفتر میں بیٹھ کر ایک چاٹ بنا لیتے وہ چاٹ نہیں ہے بلکہ وہ موم چاٹ ہے ایسے چاٹ میں بہت چاٹ چکا ہوں چاٹ بنایا ہے مہلا دیوانے میرا تعلق کونسی ریاست سے پولے اندرہ سے مل آپ گھٹ رکھ دے فون اب تو بولے کیسا مل آپ رکھ دے فون نہیں آپ بتاؤنا مل آپ جاؤ اگر اختلاف کرنا ہے جھوٹ بولنا ہے تو سلیخ آسی کو اور اپنے گروہوں سے پوچھو کہ او ایسی کا تعلق اور منلس کے ملس کا تعلق تیلنگانہ سے ہے تو بولے ایسا مل آپ ایسا میں نے ہر چیز میں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں سیکولرزم پر اس ملک میں بحث ہونا ضروری ہے اب تو کانگریس کے ایک بہت بڑے لیڈر بول دیئے جیرام رمیش کہ ہماری بخاہ کا مسئلہ آ گیا اور لڑوں مخابلہ کرو آؤں پورا ہیدر آباد چھوڑ دیئے بلدیا کے الیکشن ہوا تو پورے یہی گرے ایسا ہے جیسا دنگانہ لوٹے کو آئے پورے کے پورے انہوں آ رہے ہیں انہوں آ رہے ہیں یہی آئیں گے یہی مل آؤں اس بیچ میں ہمارے چیف منسٹر سے ایک مرتبہ ایک شادی میں ملاقات ہوئی میں نے چیف منسٹر چندر شکر راو سے کہا یہ کیا ہے صاحب یہ چیف منسٹر صاحب یہ پورے کانگرے اس کے اتر رہے ہیں میرے پاس گر رہے ہیں آپ کے پاس نہیں آ رہے تو وہ لے اسد بھائی اپنے پاس ہی رکھو وہاں ڈالنے گلتی آپ ان کے لیے رکھ لو میں بھلا یہ بڑا خوب ہے میں نے پورے آفت ہے ہم پہ آپ ڈال دے رہے ہیں وہ لے اچھا ہے آپ ہی ٹیک کیر کر لو میرے پاس نہیں آئے تو اچھا ہے ائرپورٹ شو تر رہے ہیں گاڑی سے اتر رہے ہیں یہاں پہنچ رہے ہیں ان کے جنرل سیکیٹری بھی اب بڑی سفر پہ چلے گئے اب سنا کے تیرت یاطرہ پہ گئے ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو کانگریس کے لیڈر خود کہہ رہے ہیں کہ اب ہماری بہا کا مسئلہ پیدا ہو گیا اب اس کا ذمہ دار میں ہوں کون ذمہ دار ہے سیاست یاد رکھو یہ کوئی ائر کنڈیشن کمرے میں ہی بیٹھ کے سیاست نہیں ہوتی ہاں ائر کنڈیشن کمرے بیٹھ کے سازش ہو سکتی ہے ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر منافقین بیٹھ کر سوچ سکتے ہیں مگر سیاست نہیں کر سکتے سیاست اگر کرنا ہے تو روڈ پہ آنا پڑے گا سیاست اگر کرنا ہے تو بارش میں اپنے آپ کو بھگانا پڑے گا سیاست اگر کرنا ہے تو پولیس کی لاتھیاں کھانا پڑے گا سیاست اگر کرنا ہے تو الزامات کا سامنا بے باقی سے کرنا پڑے گا سیاست اگر کرنا ہے تو پھر ظالموں سے پنجازمائی بھی کرنا پڑے گا اور اگر سیاست کرنا ہے تو اللہ موہ میں زبان بھی دینا ضروری ہے جو کانگریس کے پاس نہیں ہے نہیں ہے ان کے پاس ان کے کوئی لیڈر بولنا شروع کرے تو سو جاتے لو کسی نے مجھو اتر پردیش میں کہا ہمارے الیکشن میں جلسوں میں بہت لوگ آتے تھے ایک کانگریس کے علاقے میں جلسہ ہوا پورے کانگریس ہی بیٹھے ہوئے میں جلسے کے بعد ان سے ملا بولے وہ اس ایمانداری سے بولے آپ کوٹ نہیں دیں گے ملا پھر کیوں آکے بیٹھے ملا آپ کبھی جلسہ پانچ کلومیٹر پہ بولے وہاں گئے تو سونا پڑتا یہاں آئے تو جذبہ پیدا ہوتا ملا انشاءاللہ تعالی جو جذبہ پیدا ہوا ہے تم میں تم یاد رکھنا الیکشن کے بعد تم مندلس میں شامل ہوگے الحمدللہ تمام کا تمام مندلس میں شامل ہو رہے ہیں ہم نے کامیابی حاصل نہیں کی اتر پردیش میں مگر میرا حوصلہ میرا عظم آج بھی قائم ہے آج نہیں تو کل انشاءاللہ تعالی اتر پردیش میں مندلس کامیابی حاصل کرے گی میں اس وقت بھی پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے یہ یہ سب کی ذمہ داری ہے موڑی کو ہرانا میری ذمہ داری نہیں سب کی ذمہ داری ہے تو سب نے کہا دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے آپ نے دیکھا کیا ہوا اکیلیش اوٹ اور دیتے ان کے پپا کے اور اوٹ دیتے مولائم سنگھ اوٹ دے دیئے کوویند کو بیٹا بولتا ہمیں میرا کماری کا ساتھ دوں گا مولائم سنگھ جا کر ونکرین ایڈیو کو اوٹ دے دیئے بتائیے میرے بھائی یہ سکل غزم کا کیا مزاخ اور ہمیشہ ہم کو ڈرائے جاتا مگر آج جو نارت انڈیا میں جو حالات ہیں دلی میں اتر پردیش میں بیہار میں بعض ریلوے سٹیشنوں پر کوئی مسلمان ٹرین میں بیٹھنے سے ڈرتا میں نے اپنے پارلیمنٹ کی تخریر میں اس کا ذکر کیا کہ نجم الحسن نامی انجینئر ہے علیگر کے ریلوے سٹیشن پر کسی نے اس کو کچھ کہے دیا تو دوسرے دن سے نجم الحسن مرخہ پہن کر ٹرین میں سفر کرنا شروع کر دیا جب ریلوے پولیس نے اس کو پکڑا اور پوچھا یہ کیا ہے تو اس نے روتے ہوئے کہا کہ مجھے در تھا کہ کوئی مجھے لنچ نہ کر دے مجھے کوئی مار نہ دے یہ ماحول ہمارے اندوستائن کے وزیر آزم اور ان کی پالیسیز نے پیدا کر دیا اندوستائن کے پارلیمنٹ میں سب نے تخریر کی مگر کس نے بی جے پی کے آئیڈیالوجی کا ذکر کیا منلس اتحاد المسلمین نے کیا مجھے صرف چار یا پانچ منٹ ملتے پارلیمنٹ میں اور میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں بہت کم ہے یہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے کہ اللہ نہیں معلوم کس کی دعا ایک عصد دی نویسی پر ہمیشہ کرم کرتا کہ چار منٹ میں مہ پوری قوم کی داستان اور قوم وجود دہت کو بیان کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے بہت سے بڑے بڑے لیڈر ہیں آدھا آدھا گھنٹا کھیشتے ایسا دیکھتا کہ راگ پڑ رہے چالیس چالیس وقت تخریر کرتے اور بعد میں آ کر میرے کو بولتے ارے کیا بات ہے تم پانچ منٹ میں پوری بات بول دی ملاہو ہم ٹوئنٹی ٹوئنٹی کے ماسٹر ہیں تم خالی ٹکو 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 کھیلتے رہو تم میں ایسا بولا تو انہوں ناراض ہو جائیں گے کیا موڈی میں ایسا بولا تو کیا ایسا ہو جائیں گا ارے بھائی میں بولا دل سے بولو اور خوف کو نکال کے بولو اور اس طرح بولو کہ کل مرنا ہے اس طرح سے بولو کہ کل مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے یہ ڈرڈر کے بولنے سے کیا فائدہ ہو اور پھر ان کی دل و دماغ میں وہ انٹیلیکچال آنیسٹی بھی نہیں ہوتی انٹیلیکچال آنیسٹی بھی نہیں ہوتی میرے عزیز دوستو اور مزرگو منلس اتحاد المسلمین کے خلاف سب سادش ایک رس ایس کے ایک تنظیم ہے راشتریہ مسلم منج اندریش کمار حدر آباد کو آئے تو یہاں پر افتار کی دعوت ہوئی تو ہمارے پاس جو میر جعفر میر صادق ہے وہ اندریش کمار کو دولہ بھائی بنا کر لے کر گئے اور اندریش کمار میرے بارے میں بہت کچھ بول کے گیا میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ان میر جعفر میر صادق سے اندریش کمار آپ کے کیا ہوتے ہیں نکالنا پڑیں گا شجرہ آپ کا بھی اب پوچھنا پڑیں گا کہ آپ کے کیا کیا کنیکشن ہے اور وہ اندریش کمار کیا دیئے بیان کہ چین سے ہم کو تعلقات اگر نہیں چین کو اگر جواب دینا آئے تو پورے چین کے پرڈکس کو بائیکارٹ کرو میں نے کہا اندریش کمار تم تو سمجھوتا ایکسپرٹ ہو آپ اپنے موڈی سے کہہ دو ہندوستان اور چین میں جو چار پانچ بلین ڈالر کا ٹریڈ ہے بن کر دو یہ آئی پی ایل کا سپانسرشپ چین کی کمپنی کر رہی ہے آئی پی ایل دیکھیں گے ٹوینٹی ٹوینٹی دیکھیں گے اور چین کی کمپنی سپانسر کر رہی موڈی دیمولٹائیشن کرے پانچ سو کی ازار کی نوٹ کو غیب کرے تو موڈی نے کہا پیٹی ایم کرو کہ پیٹی ایم میں چالیس پرسنٹ چین کا پیسہ نہیں ہے بن کرو پیٹی ایم کو پھر تو اندریش کمار بولے کہ گوبر میں اتنی طاقت ہے کہ اگر بم بھی گرے تو گوبر سامنے رہا تو کچھ نہیں ہوتا ملہا ہاں صحیح بولا انہیں جب بم گوبر پہ گریں گا تو نہ گوبر رہتا نہ ماں انسان رہتا پھر رسوالی آکے پوچھے کیا بولتے اس کے بارے ملہا سناتے ٹی وی پہ ملہا سناو ملہا بولتا دو پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارے ایٹر سے پوچھتے ہیں سنو اندریش کمار نے کہا کہ وہ گوبر سے ایسا ہوتا بم گرائے تو کچھ نہیں ہوتا میں نے کہا اندریش کمار کو کیا کرنا چاہیے کہ چین کے بارڈر پہ بھیجا دو پورا گوبر کا ایک بنا دو جب پاکستان سے فائرنگ ہوئی ناشکلی اس کو بٹھا دو وہاں پہ گولی نہیں لگی تو پورا گوبر کے بان کر بنا دو اندوستان میں بات ختم ایک بہانہ بکواس بنا کر رکھ دیئے ہر چیز میں گائے کو لالے تھی ہر چیز میں گائے کو لالے تھی ارے آپ پیو بھائی آپ پیو کون رو کرا آپ کو بالکل پیو آپ کا خیدہ ہے میرے کو اعتراض نہیں ہے کون رو کرا آپ کو جمہوریت ہے مگر آپ یہ بولیں گے نہیں آپ بھی پینا ملا نہیں بھائی میں زمزم پی تو آپ وہ پیو مگر نہیں آپ کیوں بولتے اس کے خلاف کیوں نہیں بولنا آپ بولیں گے تو ہم کیا سنتے بیٹھنا ہر چیز میں گائے کو لالے تھی اور بی جے پی کی آئیڈیالوجی کیا ہے ہندوستان کے کانسٹویشن میں رائٹ ٹو لائف ہے اور رائٹ ٹو لائف انسان کے لیے ہے جنور کے لیے نہیں ہے بی جے پی سنگ پریواریہ کر دیئے کہ جنور کو رائٹ ٹو لائف ہے انسان کو نہیں ہے کہ جنور کے نام پر کسی کی بھی جان لے لو اخلاق کو مار دو پیلو خان کو مار دو غلام محمد کو مار دو جنید کو مار دو سب کو مار دو زفر کو مار دو کیونکہ انسان کو رائٹ ٹو لائف نہیں ہے جنور کو رائٹ ٹو لائف ہے عجیب یہ معاملہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں ہمارے وزیر اعظم بولے احمد آباد میں تخریر کیا ہے کیا ہو رہا ہے بھائیو بھینو گاندی نے ایسا نہیں کیا میں نے اس وقت بھی کر آج بھی کہنا ہوں جب تک بی جے پی اقتدار پر رہے گی یہ گو رکسک اپنا ظلم کرتے رہیں گے اور دنیا دیکھے گی ان کو کوئی نہیں روکے گا کیونکہ ان کا تعلق ان کی سوچ سے ہے ان کی آئیڈیولیڈی سے ہے اب آپ دیکھیں گے بخری جانے والی ہے اچانک حیدر آباد کی جو روڈے ہیں وہاں پر گورک شک پیدا ہو جاتے ارے جو کرو سال کے گیارہ مہینے تمہارا کو یاد نہیں آئی اممہ کی محبت یاد نہیں آئی تم کو اب کیونکہ بخری داری فوراں آگئے کل میر پیٹ پولی سٹیشن میں گیارہ بیلوں کو پکڑ لیے بچارہ انہیں فون کر آمیر کو رات کے سارے گیارہ پہنے بارہ بچے میں بولا کیا ہے بھائی لگا رہا فون کنٹینیوسٹی خصہ کیا ہے تیرا بولا کہ میرے بیلوں کو پکڑ لیے ملا ممی تھی ہے کیا اس میں تو بلے نو ممی اونلی بیل میں نے کہا ویری گوڈ ممی رہ تو میں کچھ نہیں کر سکتا قانون ہے قانون کی خلاف فرضی نہیں کر سکتے میں انسپیکٹر سے بات کیا تو انسپیکٹر ایک نیا شوشہ دے دیئے حضرت پولیس مرانا آخل صاحب بولتے تھے رحمت اللہ علیہ مرانا آخل صاحب اپنی تخریر میں ایک جگہ بولے کہ اکبر علابادی کا شیر تھا مرانا اس کو تھوڑا بدل کے بولے کہ شیطان بولا جب پولیس بنائے گئی تو شیطان بولا لو آج ہم صحیبی اولاد ہو گئے انسپیکٹر صاحب بولے نہیں صاحب ہم ان کو وہ آکھ میں بک نہیں کرے مرانا کونسے آکھ میں بک کرے آپ تو بولے کرولٹی آکھ میں مرانا کیا کرولٹی ہے نہیں ایک گاڑی میں اتنے بیل کو رکھ کے نہیں لاتا ساکتے نا صاحب مرانا اچھا بیل کو کتنے بیل کو رکھنا بول تمہیں رکھو تو بولے اس کی جو گاڑی ہے اس میں خالی آٹھ بیل آتے مرانا انہوں کتنے رائے انہوں بہرہ لائے مرانا اچھی بات ہے انسپیکٹر صاحب میں کل آرٹی آئی کا اپلیکیشن میر پیٹ پولی سٹیشن میں ڈالنے والا ہوں بولے کیا ڈالیں گے آپ میں یہ پوچھنے والا ہوں کہ سال کے گیارہ مہینے پچھلے گیارہ مہینے میں کتنے کرولٹی آکھ میں آپ نے گاڑیوں کو رکھا میرے کو بتاؤ ارے بولے انہوں نے بلا رہے صاحب یہ کیا کرتے آپ آپ میرے کو رات کے بارہ وجہ فون کر کے تنگ کر رہے ہیں میں نے نہیں تنگ نہیں کر رہا ہوں صبح گیارہ بجے آرٹی آئی اپلیکیشن پل چکا میں نے کہا ہے مرگیاں تھے اس میں کرولٹی نہیں ہے بکریاں تھے کرولٹی نہیں ہے ملہ یہ بکریز سے پہلے کیا ہو جاتا میرے بھائی یہ گاڑ رکھشکوں کی سونچ اور فکر آر ایس ایس کی آڈیالوجی سے اسی لیے میں نے ہندوستان کے لوگ صبح میں کہا تھا میں آج بھی کہہ رہا ہوں اپنے ہندو بھائیوں سے کہ آپ کی پانچ ہزار سال کی تہذیب ہے سنسکرٹی ہے خدا کیا لیے اپنے مذہب کو بچا لو ہندو توا کے لوگوں سے میں ہندووں کا خلاف تھا اور ابھی رہوں گا انشاءاللہ میں ہندو توا کا خلاف تھا اور رہوں گا انشاءاللہ اس لیے کہ ہندو توا ہندوستان کے کلچر کے خلاف ہے ہندوستان کے پلورزم کے خلاف ہے ہندوستان کے روم کے خلاف ہے اور ہم حکومت سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں یہ نئے نئے کرولٹی ایو انیمل کیا ہے اچھا چل رہا ماہول اچھا چلنے دو ہاں اگر کوئی گائر کو لاتا ہے تو آپ روکو قانون ہے اس کا خلاف فرضی نہیں ہونی چاہیے مگر دوسرے لارے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہیں اب آپ اندازہ لگائیے بیہار میں جیسا نتیش کمار موڈی کے گود میں بیٹ گئے گورک شکوں نے روک کر ایک گوشت کی گاڑی ستار کر لوگوں کو مارا اور کہا کہ بھاگ آج ہماری حکومت آگئی ہم تو حکومت سے یہاں پر اپنی حکومت سے کہنا چاہ رہے ہیں پولیس کے عالی عدداروں سے کہنا چاہ رہے ہیں یہ شیعتین کو روکو آپ یہ پرامن ماحول کو مقدر کرنا چاہتے ہیں یقیناً اگر آپ کو گائے سے محبت ہے ہم اس کا اترام کرتے مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی تہذیب کو میں اپنے آت مجھ پر مسلط کرے یا میں اپنے مذہب کو آپ پر مسلط کروں یہی تو اندستان کی خوبصورتی ہے اور میں رسس کے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یا تو راشتیا مسلم منش کے لوگ یہ میر جعفر میر صادق جو بلائے تھے ان کو ذرا رسس کے لوگوں یہ تو بتا دو میں نے تو صاف کر دیا کہ رضاکاروں سے اپنا نو کنیکشن ہم ہندوستان کی آزاد آزاد ہندوستان میں میری پیداش ہوئی ہے جو رضاکار تھے وہ پاکستان چلے گئے اور ہم اگر آج ہندوستان میں ہیں ہمارے بزرگ ہیں تو اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم جنا کے پیغام کو نہیں مانتی ہم خاجہ اجمیری کے ماننے والے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم اللہ کی وحدیت کا اخرار کرنے والے ہیں ہم نے کہا کہ پاکستان کے دنیا میں ایک ہی پاک جگہ ہے ہم نے کہا نہیں یہ چوک کی سرزمین بھی پاک ہے یہ حدر آباد کی سرزمین بھی پاک ہے یہ مکہ مسجد کے مینار بھی پاک ہے ہم پاکستان کو نہیں جائیں گے ہم نے کہا جنا کو ہم نہیں مانتے مگر آج میرے بھائی ہم کو یہ سوچنا ہے کہ آئندہ کا لاحعمل کیا ہوگا آئندہ کا پروگرام کیا ہوگا اور یہ ریس ایس بی جے پی آٹھ اگست فٹ نائنٹین فٹی ٹیو کو کوٹ انڈیا مومنٹ شروع ہاتا ہندوستان چھوڑو مہاتمہ گاندی نے کہا تھا کہ کرو یا مرو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ آرے سے سرسنگیوں سے یہ کوٹ انڈیا کا نعرہ کس نے دیا تھا تمہارے گولوال کر دیئے تھے کس نے دیا تھا بتاؤ جو آج مسلمانوں کی وفاداریوں پر شک کرتے ہیں سنو کوٹ انڈیا کا نعرہ یوسف مہر علی نے دیا تھا جو زمانے میں ایک بہت بڑے کانگریس کے سوشلیسٹ لیڈر تھے سوشلیسٹ کانگریس کے لیڈر تھے بمبئی کے میر بھی تھے کس نے کہا تھا کہ سائمن کمیشن گو باک وہ بولنے والا مسلمان تھا یہ تیرنگا کس نے بنایا بتاؤ ہماری ماں سوریہ نے بنایا یہ تیرنگا ہم نے بنایا اور آر ایس ایس کیا کہتی ہے گولوال کر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہندوستان کا تیرنگا کیونکہ تین رنگ پر مشتمل ہے تو گولوال کر نے کہا کہ ہندو توا کی سوچ میں یہ تین خراب چیز ہے نمبر تین خراب ہے ہم سمجھتے خواہی نمبر ٹو خراب ہے نمبر تین بھی خراب ہے کہا انہوں نے کہ ترین خراب ہے کب مانا تیرنگے کو غارت سیسر گولوال کر نے مہاتمہ گاندی کے ختل کے بعد سردار پٹیل نے کہا کہ تم کو تیرنگے کو ماننا پڑے گا تو گولوال کر نے کہا یس مانیں گے پساردار پٹیل نے کہا کہ تم کو ہندوستان کے آئین کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس وقت تک سند بریوار کہتی تھی کہ کوئسٹیوشن کو نہیں مانیں گے منصفتی کو مانیں گے منواق کو مانیں گے مہاتمہ گاندی کے ختل کے بعد ان سے کنڈیشن لگایا گیا اور آج آر ایس ایس کے لوگ ہم بے وفاداریوں کا انگلیاں اٹھاتے ہیں اور بات کرے کی بولتے کہ تم وکیل دیئے وکیل دیئے وکیل دیئے ہوت دیئے کونسا نقصان کرے گناہ کرے کونسٹیوشنل رائٹ ہے میرے بھائی جب مہاتمہ گاندی کے خاتلوں کا مخدمہ چل رہا تھا تو شامہ پرساد مکر جی نے پیسہ جمع کیا تھا کہ ان خاتلوں کی خانونی امداد کی جائے بتاؤ یہ جھوٹ ہے کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نہیں جانتا میں بہت جانتا ہوں بہت جانتا ہوں تمہارے بارے میں ہم تو حکومت سے ہی کہیں گے کہ ان جیسے طاقتوں پر تنظیموں پر روک لگائی جائیں ان پر کنٹرول کیا جائیں کیونکہ یہ لوگ ہندوستائن کے اس پلورزم کے کمپوزٹ کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں میں اندر موڈی تین مرتبہ بول دیئے کچھ اثر نہیں ہوا کچھ بھی اثر نہیں ہونے والا یاد رکھو آپ میری بات کو میں مایوس نہیں کر رہا ہوں بلکہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھو آج ہم نے دیکھا ست سات ستر سال پہلے جو ہمارے بزرگوں کو تکلیف ہوتی تھی اپنی مذہبی شناخ کا ادھار کرنے کے لیے آج وہی دور سے ہمارا بھائی ہندوستائن کے دیگر علاقوں سے گزر رہا ہے حافظ جنید کو مار دیا گیا کون تھا جنید سولہ سال سترہ سال کا حافظ خوران جس نے اپنی زندگی کی پہلی تراوی کی نماز پڑھائی اور خوران کو تک مکمل کیا تراویوں میں تو اپنی اممہ سے کہا کہ اممہ دلی جاتا ہوں بل لب گھر سے دلی جا کر کپڑے خریدوں کا حافظ جنید جب واپس آتا ہے ٹرین میں تو پکڑ پکڑ کر حافظ جنید کو مارتی ہیں حافظ جنید کو مارتی ہیں اس میں سے ایک شخص فون کرتا ہے حافظ جنید کے بھائی سے کم کو مارا جا رہا ہے وہ ٹرین میں چڑھتا ہے تو اس پہ بھی چاخوں سے حملہ ایک ٹرین کے کمپارکمنٹ میں کم سے کم سو لوگ تو ہوتے ہیں مگر جب حافظ جنید پر چاخوں کے وار مارے جا رہے تھے تو کوئی ہندوستانی نہیں اٹھا ارے بھائی مت مار یہ بچہ میرا بیٹے کے جیسا ہے یہ میرا بھائی ہے مگر نہیں ظالموں نے حافظ جنید کے جسم پر ایک نہیں بلکہ پچیس چاخوں کے وار تھے اس کا بھائی شاکر زخمی ہو گیا تیسرا بھائی سٹیشن پر اترتا ہے ریلوے پولیس سے کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میری مدد کرو کیونکہ یہ بریچ چند آئے سٹیشن کا میرا بھائی زخمی ہے خون بیرا میں نہیں اٹھا سکتا تو ریلوے کی پولیس خریب نہیں آئی ایک شخص اپنے زخمی بھائی کو گوز میں اٹھا کر وہ سٹیشن کے پچاس سڑھیا چڑھتا ہے میرے بھائی سنچو کہاں گئی انسانیت کہاں گئی انسانیت کہاں گئی انسانیت ہمارے ملک میں لوگ بہت باتیں کرتے گنگا جمنی تیزیب کہاں گئی وہ تیزیب وہ تمدن کہاں گئی وہ انسانیت کہاں گئی وہ محبت عزیز دوستو اور مزرگو ہم تمام کو سوچنا ہے بیسیت مسلمان نہیں بیسیت انسانی کے اگر یہ ہو واقعات ہوتے رہیں گے تو غلط ہوگا چندگڑ میں ایک بچی کے خلاف گاڑی دوڑاتا ہے بی جے پی کا لیڈر وہ بچی بچاری بچاتی ہے تو پھر گاڑی دوڑاتا ہے اور بچی کیوں کیس کیا وہ کھوتا ہے ویلیبل سیکشن اور پھر کوئی بی جے پی کے لیڈر بولتے ہو بچی کیا کر رہی تھی تی رات کو آرے انہیں کیا کر رہی تھی تمہارے کو اس کی کیا فکر تم کیا کر رہے تھے اس سے تم کو کس نے اختیار کیا وہ بچی کسی کی بیٹی ہے کوئی کام سے گئی ہوگی مر تم کو اختیار نہیں ہے کہ رات میں کوئی عورت دکھے تو تم اس کے کردار پر شک کرو کبھی اپنے گیرے بان میں تو جھاک کر دیکھو کہ تم میں کتنی شیطانیت پیدا ہو چکی ہے تم میں کتنی شیطانیت پیدا ہو چکی ہے آج اگر ہمارے ملک میں اس طرح کے مظاہرے ہوتے رہیں گے تو پھر ہمارے ملک میں کمزوریاں پیدا ہوں گی ہمارے ملک میں مشکلات پیدا ہوں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اور پھر ہمارے بی جے پی مسٹر موڈی کیا بولتے ہیں میں ایک ہاتھ میں مسلمانوں کے کمپیوٹر ایک ہاتھ میں خوران دینا چاہتا ہوں پھر بولے کہ کب تک مسلمان کے بچے ٹیر کا پمچر بنائیں گے پھر بولا کہ خوران میں اتنی مرتبہ علم کا ذکر کیا گیا بی جے پی آج کیا کر رہی ہے جام ملیا اسلامیہ کے اخلیتی کردار کو ختم کرنا چاہتی ہے پارلیمنٹ میں ایک بنایا گیا ہمارے موڈی سرکار جام ملیا کے ایک کو ختم کرنا چاہتی ہے علیگر مسلم انیسٹری کے ایک کو ختم کرنا چاہتی اور حکومت ہنگ کا خود سروے کہتا ہے کہ جو لوگ گریجویشن میں ایڈمیشن لیتے پورے ملک میں کتنے لوگ گریجویشن میں ایڈمیشن لیتے ٹوئنٹی تری ٹوئنٹی تری پرسنٹ لوگ میں نے اس سروے میں آیا کتنے مسلمان ہیں اس میں پورے ملک میں ٹوئنٹی تری تو مسلمان خالی ففٹین پرسنٹ ہمارے شیڈول کاز دلیت بھائی کتنے ہیں وہ خریب ایٹین ٹوئنٹی پرسنٹ ہیں اور شیڈول ٹرائب کے لوگ تھوڑا ایک دو پر پانچ پرسنٹ ہم سے کم مگر ہم سے علیگر اور جام ملیا چھیننے کی بات ہو دی میں ان تمام ذمہ داروں سے کہنا چاہتا ہوں جو موڈی کے دربار میں جا کر باہر نکر کر بولتے ہیں کہ نو نو ہیس گوڈ ہیس وانڈس ٹو ڈو سمتنگ وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں ارے کیا کرنا چاہتے بھائی ہمارے علیگر جام ملیا یویسٹی ہے اس میں خالی ففٹی پرسنٹ مسلم بچوں کو ایڈمیشن ملتا ہے میرٹ کی بنیاد پر وہاں چھیننا چاہتے ہیں پھر موڈی بولتے ہیں نہیں نہیں موڈی سب کا ساتھ سب کا وکاز کی بات کرتے ہیں مختار عباس نخوی منارٹی منسٹر بولتے ہیں کہ ہم چار یونیسٹیز کھولنا چاہیں گے مسلمانوں کے ارے دو ہیسا تم چھیننا چاہ رہے چار کیا کھولیں گے بھائی میرے عزیز دوستو اور بزرگو منلس اتحاد المسلمین تعلیم کے میدان میں ہمارے مقالفین بولتے ہیں منلس کیا کری اچھا پھر اور ایک ہمارے مقالفین بولتے اکبر الدین اویسی پر جو لوگوں نے قاتلانہ حملہ کیا تھا ان کا ایسا ہوا فلا ہوا پیارے میں کوئی پریکٹیسنگ بیریسٹر نہیں ہوں اور تھوڑا کنچم کنچم لا میرے کو بھی آتا تھوڑا آتا میرے کو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بی جے پی ایک ایم ایل سی ہیں وہ بڑے ان لوگوں کے خریب ہیں بڑی محبت کرے بڑی شفاخت کے مظاہرے کرے میں جانتا ہوں تم بھی جانتے ہو میں کس کا ذکر کر رہا ہوں تم یہ مت سمجھو کہ تم کیا کر رہے مجھے نہیں معلوم میں سب کچھ جانتا ہوں اور الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی افعہ انتظام کر کے رکھائے کہ اللہ مختلف ذرائع سے ہم کو اطلاع پہنچا دیتا ہم کو معلوم ہے ان کے بڑے بڑے دعوے انیس میں ایسا کریں گے انیس میں وہ کریں گے کیا کریں گے انیس میں آپ کیا کرتے انیس میں آپ بولو میرے کو ٹھیک ہے انیس میں آنا ہے نا تو تم پورے ایک ہو جو عمد شاہ کے ساتھ پورے ایک ہو کے مقابلہ کرو انشاءاللہ میں تیار ہوں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے پورے ایک جگہ جمع ہو جاؤ جتے قاتل ہیں جتے روڈی شیٹر ہیں جتنے لوگوں پر ظلم کرنے والے پورے ظلم کرنے والے ایک جگہ جمع ہو جاؤ تم یزید کے پر جنتلے جناح جاؤ میں حسین کے نام لے کر تم سے مقابلہ کرنے تیار یہ آئیں گے بات کرے گی انیس انیس کیا پکڑے گی دکانے سیاست انیس میں کریں گے کیا کرتے رہے انیس میں کرتے بہت کرتے دیکھیں گے ہاں انیس میں انیس میں کرتے انہوں موڈی بور رہے ان کو نہیں دیکھیں گے بی جے پی والے بولتے سنگ پریوار بولتے انہیں نہیں جیتنا انہیں روک تیمی پیاتار تخریر کرتا تنگ کرتا انہیں بول بول کے انہیں نہیں بولا تو دوسرا بول کے اور تنگ کرتا ہمارے ان کو کوئی نہیں ملا تنگ کرنے والے ہمیں ملے ظلم کرنے والوں کو بھی تکلیف ختل کرنے والوں کو بھی تکلیف ہمارے مذہب کے خلاق مخالفین کو تکلیف میرے بھائی انشاءاللہ اللہ بڑا ہے آپ تمام کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ ہم ان کو زیر کریں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کا قابل اور دعا ہمیشہ کی طرح ساتھ ہوگا ساتھ ہوگا نہیں ہوگا ذرا پولنگ پرسنٹیج تو بڑھاؤ نا خربانی کی ضرورت نہیں ہے خالی اوٹ ڈالو 55% میں اب اب ہو دو گا تھک گیا ارے 75% کرو 80 کرو کم سے کم 55 سے بڑھو 80 کرو 90 کرو یاد رکھو نیس کا الیکشن بڑا اہم الیکشن ہوگا اب کانگریس کا کیا ہوگا نہیں مالو پٹاخے پھوڑتے کی خود پھڑیاتے نہیں مالو میرے بھائی ہم کو اپنی آواز کو ہندوستان کے پارلیمنٹ تک پہنچانا میری ذات کی اہمیت نہیں ہے میں کل نہیں رہوں گا اس دنیا میں جہاد رکھو میں نہیں بھی رہوں گا تو تم مندلس کے لئے کام کرنا ہم نہیں بھی رہیں گے تم بھی نہیں رہوں گے تو اپنے اولادوں کو وسیعت کرنا کہ اپنی جماعت کی سونچ اور فکر کو اپنے سینوں میں زندہ رکھو یاد رکھو یہ مندلس کا امانت ہے مندلس کا امانت ہے جو ہم کو اپنی نسلوں میں باتنا ہے دینا ہے رکھو اس کو امانت ہے ہندوستان کے تمام مسلمان ہندوستان کے تمام سکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو اور دلیت بھائی فخر کے ساتھ ہیدر آباد کے ستحاد کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں یہ صددین ویرسی کی کامیابی نہیں یہ آپ کی کامیابی ہے آپ کی سونچ اور فکر کی کامیابی ہے آپ کے اتحاد کی کامیابی ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو اسی لئے ہم کو پہلے سے زیادہ چوکس اور چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے منلس نے کبھی فرقہ پرستی کو فروغ نہیں دیا اگر دیا ہوتا تو کیا راج مہن کامیاب ہوتا راج مہن کی کامیابی سکولرزم کی کامیابی ہے منلس اتحاد المسلمین کے راکی نے سملی کی کامیابی سکولرزم کی کامیابی ہے اور ہم کو سکولرزم کے صحیح معنی یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ کو ختم نہیں کریں گے کسی سکولر پارٹی کے لیے اپنے ہاتھ کو ختم نہیں کریں گے ہم زندہ رہے کے مرحوم قائد فعلان بولتے تھے یاد رکھو کہ تم زندہ رہو گے تو تم کسی کو فائدہ پہنچا سکو گے اگر تم زندہ نہیں رہو گے تو تم کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے اب ہمارے دیوانیں سمجھ رہنگے اس کو میں گولی مار دیا تو ختم ہو جائے گا پیارے ویلکم میری آواز شاید میرا جسم ختم ہو جائے گا مگر میری سوچ نہیں ختم ہوگی انشاءاللہ مندلس کا پیغام انشاءاللہ اندہ سو سال یہ دنیا جب تک خائم رہے گی اس پیغام کو ہم کو پھیلانا ہے اور مندلس تعلیم کے میدان میں کیا کی مرحوم قائد سالہ رمیلت نے دو ہزار پانچ میں ایک ایڈوکیشن سکیم کا آغاز کیا تھا کہ ہم ایڈوکیشن کٹ دیتے ہیں ہر سال چھٹی جماعت سے دسویں جماعت کے بچوں کو بیگ لانگ بوک کمپاس باکس اور چھٹی اور نومی جماعت کے بچوں کو گائک دیتے ہیں دسویں جماعت کے بچے اگر ٹاپر ہوتا ہے تو سات ہزار روپیز کو کیش ہواڑ اس کے بعد جو کہ گریٹ پوائنٹ ایوریج ایٹ اور ایٹ پوائنٹ نائن کر رہا تو پانچ ہزار پھر تین ہزار اور پھر پانچ سر روپے کا کیش ہنام اگر کسی گورنمنٹ کے اردو سکول میں ست فیصد ریزلٹ ہوتا ہے تو اس سکول کو پانچ ہزار روپے کا اینام میرے بھائی دو ہزار پانچ سے اب تک چار کورڑ چالیس لاکھ کے خریب کچھ ہم نے اس میں اخراجات ہوئی جو رحمت اللہ علمین مجھو چندہ منلس سال میں ایک مرتبہ لیتی ہے اس کا ہم نے ایک ٹرس بنایا اور اس ٹرس میں پیسہ جمع ہوتا ہے اس سال انشاءاللہ وتعالی نوود اردو میڈیم سکولوں میں یہ کام کیا جائے گا سات اراکین اسمبلی ہیں چیف منسطر چندر شیکر راو کے پاس جا کرم نے نمائندگی کی اور تھیلنگانہ میورٹی ریزنشل سکول کا خیامل میں لائیا کتنے سکول کھولے گئے پچیس لیٹی لائٹس لگائے جائیں گے میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں آپ کی کوئی تکلیف رہی آپ اسمیس کرو میرے کو ٹویٹر پہ ہوں ٹویٹر کرو ٹویٹ کرو ٹویٹ کر کے فیس بک پہ ہوں فساد بک ہے مگر کرو کوئی پرابلم نہیں ویٹس ایپ ہے فرنشپ دیکھا پیغام مت بجھاؤ اپنے مسائل یا اپنی تجاویز کو بجھاؤ آپ اوٹر لس کا کام چل رہا چھک کرو اپنا نام ہے نہیں اوٹر لس میں بہرحال یہ چند اہم گزارشات مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا منلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے دعا کریے منلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے دعا کریے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بے باگ طریقے سے آپ کی ترجمانی کرتے آئے اور ترجمانی کرتے رہیں گے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين